اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمیں مولانا فضل الرحمان کے کرتوٹو پر شک ہوتا تھا مگر اب لگتا ہے کہ وہ انسان بہتر ہے کیونکہ اس میرا جسم میری مرزی کرنے والی نے بکوا ساتھ جس پر بھی کیے کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ نفرت ہے لہٰذا ہمیں وہ بھلا معلوم ہونے لگتا ہے آپ ذرا سننے اس کی باتوں کو اس سے پہلے آپ سے اگرار شیئے کے سبسکرائب بھی کر دیں بے لیکن بھی پس کر دیں نوٹفیکشنز بھی آل پر سیلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت دیکھنے کو مل سکیں اسلام علیکم جی اس وقت میں چونکہ قطر میں ہوں اور بہت تلخ باتیں ہوں گی آج میری جس کو تلخ لکنی تو ایک نہیں ہزار بار لگیں لیکن صداقت پر مبنی ہوگی سچ میں مبنی ہوگی حقائق پر مبنی ہوگی یہ جو مولانا فضلو جو کہے لوٹا لوٹا پرائیم نیسٹر آنے کے جو آپ دیکھ رہے یا وہ جو جدر اقتدار دیکھو دری چل بسا جو دین کے نام پہ آگے یہاں پہ دین کا تماشا بنا رہے بکاؤ اس کے لیے سب سے پہلے میں کہ بہت یہ جیب انسان ہے اور ایک ایسا انسان ہے جس کے حقائق میرے حال میں کچھ لوگوں کو نہیں پتا تو میں اگا ہی فرام کر دیتی ہوں اور یہ بالکل ایتھنٹک پروف کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جس پہ قومی لوٹ کا عذاب آنا چاہئے اور ملانا فضل الرحمن یہاں پہ قطر میں ایک دفعہ تو یہاں پہ کسی سے انہوں نے فرمائش کی کہ مجھے شیمیل پسان نے میرے لیے ہونی چاہئے اور اس کے علاوہ بھی چھو کرو یار نہ ڈرہ کریں مجھے نہ روکا کریں حق بولنے سے اور اس کے علاوہ جو ہے تو یہاں پہ اس کے علاوہ بھی ان کے جو لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور لڑکوں کے ساتھ ان کے جو روابت ہیں تو میرے حال میں ان پہ قومی لوٹ کا عذاب ہونا چاہئے تو پلیز بیسے میں جو ہے عمران حان کی جرت کو شجاعت کو بہدری کو سلام پیچ کرتی ہوں ایک بہادر لیڈر ایک ایسا لیڈر جس نے ہم سب کو پستی سے غلامی سے نجات دنانے کے لیے آخری حد تک کوشش کی اور جنہوں نے جو ہے اس ملک کے لیے وطن کے لیے اپنی جان مال خون سب کچھ قربان کر دیا اپنی اولاد تک نے زرانہ دے دیا اور جس نے ہر اسائش کو ترک کرتے ہوئے پاکستان کے لیے سٹرگل کی ایفٹ کی کہ ہم پاکستانی جس نے اورسیز پاکستانیوں کو بہت بیرون ملک میں عزت دلائی اور بہت ساری قربانی ہیں اور ساتھیو آپ نے اسے دیکھا اس کا مو دیکھ کر ہی جوتی اتارنے کا دل کرتا ہے لیکن پھر بھی آپ کی حمد ہے آپ نے ان تک ویڈیو دیکھ لی ہوگی معذر چاہوں گا میں پوری نہیں دیکھ سکا لیکن کچھ ہیڈنگز میرے سامنے سے گزری جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمن نے قطر میں اسے کہا تھا کہ مجھے خاجہ سرا سے ملنا ہے حریم شاہ کا یہ الزام ہے اور حیرت انگیز اس نے یہ بیان دیا ہے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن قوم لوت والے کام میں انٹرسٹڈ ہیں پیسے کے لیے اپنے اسلام کو مذہب کو دین کو بیچنے والے فضل الرحمن کی تو الگ ہی بات ہے مگر اس بے حیاء خاتون نے جو کارنا میں پچھلے چند عرصہ میں کیے ہیں وہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی اب کہیں جا کر قطریوں کے پیسوں سے اس کا مو بند ہونا شروع ہوا ہے اب رمضان ہے اس سے زیادہ میں کیا کہوں پیسے جس چیز کے لیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے بغیرت لوگوں کا بغیرتی والا کام ہی ہوتا ہے نہ یہ بکواس کرنے والی بہت زیادہ نیک ہے اور نہ ہی مولانا فضل الرحمن اور نہ ہی پاکستان کو چونہ لگانے والا عمران خان اور نہ ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گندی سیاست کے سارے ہی قدے چوہے جہاں سندھ میں ڈاکو مسلط ہیں ایک چور باہر ملک بھاگا ہوا ہے اور ایک نے ڈی چوک میں لڑکیاں نچوا کر حکومت تو حاصل کی لیکن دین سال تک وہ گزارہ کر پایا اور دوسری سائیڈ مولانا ڈیزل کی تو کیا بات ہے اس نے دین بھی فراخت کیا اور جہالت کو بھی گلے لگایا اپنے مقام سے گھر کے گھٹیا حرکتیں کی اور پورے پاکستان کی لانتو کا مستحق ٹھہرا تو آپ اس ویڈیو کے مطال لیک کیا رائے رکھتے ہیں کمیٹ لازمی کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں پہلے گین بھی بریس کر دیں نوٹفیکشنز بھی اور پسرک کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ